حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پانچ اپریل دو ہزار بیس تک تمام مساجد میں صرف اور صرف تین سے پانچ متین افراد ہی باجمات نماز ادا کریں گے سندھ کی مساجد میں نماز جمعہ سمیت نمازوں کے اجتماعات پر پابندی اطلاق آج سے پانچ اپریل تک ہوگا ناصر حسین شاہ اور مرتضی وحاب کہتے ہیں سندھ میں مساجد کھلی رہیں گی آزان بھی دی جائے گی نماز جمعہ سمیت باجمہ نماز صرف تین سے پانچ افراد ادا کریں گے اجتماعات پر پابندی کا فیصلہ تمام مقاتب فکر کے علماء کی مشابرت سے کیا مولوچستان میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات پر پابندی آئید محکمہ داخلہ مولوچستان نے ایڈوائزری جاری کر دی نماز جمعہ میں پیش امام کے علاوہ تین سے پانچ افراد شریک ہوں گے شہریوں کو نماز جمعہ کے ادایگی گھروں میں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے علماء کرام کی عوام کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی تلقین صدر عارف الوی کی زیر صدارت ویڈیو لنک کانفرنس کا اعلام یا جاری جامعہ تو زہر نے فتوہ بھی جاری کر دیا کہا مسلم ملک کی حکومت کو باجمہ تو جمعہ کی نماز منسوخ کرنے کا اختیار ہے نور الحق قادری کہتے ہیں پاکستان میں مساجد کو بند نہیں کیا جائے گا نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کا اجتماعات کو محدود رکھا جائے گا حج کے حوالے سے بھی خدشات سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدے کرنے سے روک دیا وزارت مذہبی امور کو مراسلے میں کہا حج معاہدے نہ کریں صورتحال بہتر ہوتے ہی آگاہ کر دیں گے ادھر نور الحق قادری کہتے ہیں لیت اللال سے کام نہیں لے رہے طریقہ اکار کے مطابق چل رہے ہیں علماء کے تعاون سے لائے حامل تیہ کریں گے ملک فر میں تمام تعلیمی دارے 31 مای تک بند رکھنے کا فیصہ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں مل کر کام کر رہی ہیں دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹیشن میں کیا مشکلات آ رہی ہیں ملک میں آٹھے کی بلکل قلت نہیں وزیراعظم ایک دو روز میں مزید دو بڑے اعلانات کرنے جا رہے ہیں رضاکاروں اور مالی انداد کے حوالے سے اعلانات کیے جائیں گے پنجاب میں چار سو پانچ سن میں چار سو اکیس بلوچستان میں ایک سو اکتیس گلگت بلتستان میں چوراسی خیبر پختونخواہ میں ایک سو تئیس اور اسلام آباد میں پچیس مریض زیرے علاج ہیں بائیس مریض سہتیاب بھی ہو چکے پانچ سو اٹھاسی کیسز پوزیٹیو ہیں جو چوبیس پوزیٹیو بند ہیں کوئیٹا کا دیگر تمام حصہ سے رابطہ منکتہ کرنے کا فیصہ ہزارہ ٹاؤن اور مریعباد کو سیل کیا جائے گا اسلام آباد میں شہزار ٹاؤن اور رمشاہ کالونی ایچ نائن سیل ادھر مل بھر میں موٹر ویس پر مسافر گاڑیوں کا داخلہ بند اشیاء خورنوش تیل اور دیگر ضروری اشیاء والی گاڑیاں پابندی سے مستثنہ چین کا طبی ماہرین پاکستان بھیجنے کا اعلان چین کے سفارتی مشن نے امدادی ٹیم بھیجنے کی تصدیق کر دی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے تجربے سے آگاہ بھی کیا پاکستان کو مزید طبی سامان بھیجنے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے آسولیشن اسپتال کی تعمیر میں بھی مدد کی جائے گی طبی ماہرین کو تربیت دینے کیلئے چین سے ٹیم ہفتے کو پاکستان پہنچے گی چین سے مزید طبی سامان اور مشینری بھی آئے گی چیئرمن اینڈی ایم اے لیفٹینن جنرل محمد افضل کا کہنا ہے دس لاکھ ٹیسٹنگ کٹس کے لئے کمپنیز کو آرڈر کر دیا ہے آئی سی ایو میں کام کرنے والے عملے کی تعداد تیس ہزار کے قریب ہے عملے کو جلد حفاظتی کٹس بھی دی جائیں گی وزیراعظم عمران خان سے چینی سفیر کی ملاقات پاکستان چین کی حمایت اور یک جہتی جاری رکھے گا ڈالر پھر کابو سے باہر قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر چار روپے تر اپن پیسے مہنگا قیمت ایک سو چھا سٹھ روپے تیرہ پیسے ہو گئی تین دن میں ڈالر سات روپے چھالیس پیسے مہنگا ہو چکا وزیراعظم کا ڈالر کی بڑتی قیمت اور زخیرہ اندوزی کا نوٹس سٹیٹ بینک نے انکوائری شروع کر دی ادھر سٹاک مارکٹ میں مصفت رجحان انڈیکس 38 پوائنٹس اضافے سے 27,260 پر بند ہوا حکومت نے خام تیل اور پیٹرولی مصنوعات کی درامت پر پابندی لگا دی وزارت توانائی نے تمام آئل کمپنیز کو ایڈوائزری بھی جاری کر دی اپریل کے درامدی معاہدے منسوخ کرنے کی ہدایت ایڈوائزری کے مطابق کرونا وائرس کے باعث پیٹرولی مصنوعات کی خبت میں کمی ہوئی ہے آئل ریفائنریز مقامی خام تیل سے مصنوعات تیار کریں حکومت کا قطر سے ایلن جی کی درامت روکنے پر بھی غور مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیر شیخ کو کابینہ کی توانائی کمیٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقیات اصد امر کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے نئے چیئرمن ہوں گے مشیر خزانہ کابینہ کی توانائی کمیٹی کے میمبر رہیں گے تمام غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی چینی بزارت خارجہ کے مطابق دنیا میں بڑھتے ہوئے کیسیز کے باعث یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہے پابندی کا اطلاق 28 مارچ رات 12 بجے سے ہوگا اسلامباد، فیصلباد اور کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش ملتان سمیت، جنوبی پنجاب اور سکھر سمیت بلائی سید میں بادل کھل کر برسے، رشبی علاقے زیریا فستوں کو نقصان ملت بھر میں مساجد اور گھروں کی چھتوں پر ازانے دینے کا سلسلہ جاری ہے شہریوں کی گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں، توبہ اور استغفار کے علاوہ نوافل بھی ادا کیے جا رہے ہیں ہلاڑیوں کی گھروں میں مصروفیات، نسیم شاہ نے پکوڑے تلے جنید خان نے بچوں کے بال کاٹے، وہاب ریاض کے چالنج پر ازر علی نے پچاس سٹ اپس لگائیں یونس خان کی بچوں کو اوپر بٹھا کر پوش اپس شاہن شاہ کی گھر کی چھت پر ورزش امام الحق کی فرٹنس ٹریننگ کی ویڈیو وائرل ہو گئی یا انگلنڈ یا امریکہ ان کی اکانومیز اگر کمزور ہوں گی تو یہ ریمٹنسز میں بھی کمی آ سکتی ہے اسی طرح سے ہمارے اپنے ملک کے اندر اگر اقتصادی جو گہما گہمی ہے اور جو اقتصادی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کم ہوں گی تو لوگوں کی آمدنی میں بھی ایک طرح سے کمی آئے گی اور ٹیکسز وغیرہ جو ہیں وہ بھی کمزور ہوں گے تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جبکہ ہمارے لوگ ایک دشوار سیچویشن میں ہیں کس انداز میں حکومت جو ہے ریسپونس دے تو حکومت آپ کو پتا ہے ہمارا ایک آئینی نظام ہے جس میں سوبوں کی بڑی اہمیت ہے اور کئی فیصلے ہیں جو وہ خود لیتے ہیں لیکن وفاق اور سوبوں کی حکومتیں اس وقت مل کے چل رہی ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک یونائٹڈ جو ہے سٹریٹیجی ہو اس سلسلے میں اس وقت جو پروگرام جس کی تفصیل میں بتانے جا رہا ہوں جو کل پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے پیش کیا اس کے جو بنیادی جو نکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھوں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا تو جو موٹی موٹی چیزیں ہیں اس پروگرام کی یہ تقریباً ایک اشاریہ یا سوہ ٹریلین یعنی سوہ کھرب روپے کا ٹوٹل جو ہے پیکیج ہے اور اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ یہ ہیں ایک تو یہ کہ جو مزدور اس موقع کے اوپر اپنی ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ کھو دیں گے یا جو ایمپلائیمنٹ میں کمی ہوگی اس سے متاثر شدہ جو مزدور ہوں گے بزنس بزنس وہ اس کے لیے دو سو عرب روپے ہم رکھ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے دیے جائیں گے یہ بزنس کمیونٹی اور صوبائی حکومتوں کی مشاورت سے آئیڈنٹیفائی کر کے ان کو پہنچائے جائیں گے یہ پیسے یہ دو سو بلین جو ہیں یہ وفاق دے گا اس کے علاوہ اگر صوبائی حکومتیں بھی دیں گی تو اس میں مزید اضافہ ہوگا پھر ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اس کے لیے ہم نے ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جلد سے جلد پیسے پہنچیں یا جو انگریزی میں لیکویڈیٹی کہی جاتی ہے تاکہ وہ ان کا جو ہے کام بالکل ہی نہ رک جائے اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک سو عرب روپے کے ان کو ٹیکس ری فنڈز فوری طور پر دیں گے موسیقی